نمسکر دوستو آپ کا پارمیشتی گان چینل میں ایک بار پھر اسے ساگت آئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو لے کر پھر ہم حاضر ہیں جیسے کہ آج آپ کو ہم بتائیں گے کیا آپ کے ہاتھوں میں دیبی سکتی ہے کہتے ہیں نا کہ پرماتمہ کی سکتی اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیون میں کسی کو کچھ بول دیتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ باتیں ستھ ہو جاتی ہیں تو اسی بیسے پر آج ہماری آپ کی ایک بیسے ستھ جاہے جو کہ پرماتمہ کے عدی نہیں سکتیوں کا پرتیق ہے بیسے تو پرماتمہ کے بس میں پرماتمہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہر ایک انسان ہے لیکن یہ کرپا کسی کسی کو پرماتمہ دے دیتا ہے اس کے اپنے اچھے کاریوں سے اس کے اچھے سنسکاروں سے تو اپنے ہاتھوں پر دیکھتے ہیں جن جیسے کی ہاتھ کی اپنے تین پرمک لائنوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھا ہے جیون ریکھا کے ایک ایسا پڑا ہوئے ہم جیون میں جو بھی چیزیں ہماری نشیت ہے وہ ہماری جیون ریکھا بتاتی ہے اور اسی پرکار چیہ ہماری مستق ریکھا کہیں بار ہم بیچاروں میں سوچتے ہیں کہ کرنا کیا ہے وہ ہمارا بیچار کیسے ہے اس کی بھاوکتہ کو بتاتی ہے ہماری بدھی ریکھا اور یہ ہماری ہردے ریکھا ہم کسی کے ساتھ کتنے پریم سے باتیں کرتے ہیں ہمارا کیا پریم نشیت ہے اس کے بارے میں بات بتاتی ہے آج ہم نے بات بتاتی ہے کہ آج ہم نے بات کی ہے دائی بھی سکتے کی کہتے ہیں پرماتمہ کبھی کسی کسیوں کو بہت کچھ دے دیتا ہے تو اس کے اپنے اچھے آتران ہوتے ہیں اس کے اپنے اچھے کرم ہوتے ہیں کئی لوگوں نے اپنے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کسی کے موں سے نکلے ہوئے سبد کو پورا ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا اور ایسے سنت مہا پروس ہے ایسے صدھی یوگی ہوتے ہیں جنہوں نے کٹھن تپیسیہ کر کے پرماتمہ کو اپنے قریب پایا ہے اور پرماتمہ ان کی باتوں کو سنتا ہے کہتے ہیں نہ کہ کسی کے ساتھ ہو جاؤ یا کسی کے بس میں ہو جاؤ صدھی تبیہ بلتے ہیں اور صدھی کا مطلب ایک اچھے سنسکار سیکھنا سچائی کی راہ پر چلنا جیون کا ارث ہے کہ کسی کے ساتھ جڑ کر کسی کی مدد کرنا یہ پرماتمہ نے ہمیں جو جیون دیا ہے کسی کے کام آنے کے لیے دیا ہے کہتے ہیں اچھے سواست کی ہم جب کامناک کی بات کرتے ہیں سورج گرہ کی پوزہ کرتے ہیں اور جب دھن اور سمپت کی بات ہوتی ہے تو گرو گرہ کی پوزہ کی جاتی ہے اسی پرکار سے جب بھی ہمیں جیون میں دیبی سکتی کا احساس ہوتا ہے یا کسی کے آپ سمیں کے ساتھ آپ ملتے ہیں کسی کو اگر اس کی آدیسوں کا پالن کرتے ہیں صحیح مارک پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں کئی ایسے مہاپورس ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اسی بات کی دور میں لوگوں کے من کی چھاؤں کو پورتی کیا ہے جیسے کہ ہم بولیں گے اوسو تھے اوسو جیسے مہاپورس لوگوں کو کتنا بھی سواز کے پاترت لائے تھے اور اسی پرکار سے گوتم بودھ تھے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی ریکھائیں ایسی ہوں گی ان کے بیچار ایسے ہوں گے کچھ ان ریکھاؤں کا سنگیت ملتا ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جو بولا ہے وہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن کچھ باتیں تو نشط ہے ان کے سندر میں بولی جاتی ہیں اچھے بیچاروں کے لئے بولی جاتی ہیں اچھے کھیلوں کے لئے بولی جاتی ہیں پرماتوان سکتیاں دیتا ہے سب کو ایک سمیں کے ساتھ دیتا ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ وہ سکتیاں اس آرہ کرتی ہیں دیوی سکتیاں وہی ہوتی ہیں اور کچھ سمیں کے لئے ہوتی ہیں اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور صحیح جگہ پہ کرتے ہیں تو وہ سکتیاں آپ کے ساتھ ساتھ جرور چلتے ہیں لیکن اگر ان سکتیوں کو آپ دیکھا ہوگا کہیں گلت استعمال کیا یا گلت کاریوں میں آپ نے استعمال کیا وہ سکتیاں جو ہوتے ہیں بھیہین ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ان کا اثر سماپ تو ہونے لگتا ہے کئی ایسے صدی پروس ہوتے ہیں جو مہا پروس ہوتے ہیں کئی ایسے سندھ مہاتمہ ہوتے ہیں جو اپنے سندھیک دھ میں یا ان کے آسرم میں آپ جاتے ہیں تو اتنا پروس ساہید کرتے ہیں کہ من کرتا انہی کے ساتھ ہم جل جائیں اور ان کی باتوں میں اتنا بیگ ہوتا ہے ترنگ ہوتی ہے کہ ان کی باتوں کو ہم سنتے ہی کیوں نہ رہے آج ہی ساری باتوں کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جیون ریکھا سے ایک ریکھا یہ گروہ کی طرف پربت کی طرف جاتی ہے ایسے لوگوں کو سکتیوں کا آبھاس ہوتا ہے گیان کی طرف کہتے ہیں نا کہ گیان ایک ایسا دریہ ہے ہم اس سمدر کی دریہ میں ڈھوڑتے ہیں تب بھی نہیں یہ میں پرابت ہوتا ہے کئی لوگوں کو بڑے آسانی سے پرابت بھی ہو جاتا ہے کئی لوگ کسی کو بول دیتے ہیں تو وہ سچ کی ترہ سچ ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ ریکھاؤں کا سنکیت ہے یہ چندرک کا چھیتر ہے ان کے ہاتھ میں ایسی ریکھائیں ہوتی ہوں گی ایسی ریکھائیں وہ پرماتمہ کو پانے کی کوسس کرتے ہیں اور سچ کی طلاس میں ڈھوڑتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ جیسے کی ان ریکھاؤں کا آردان پردان جب ہوتا ہے جہاں سے یہ موٹی ریکھائیں نکل کر پتلی کی طرف آگے کی طرف بڑھتی ہوں ان کا نکلنے کا سمیں ہوتا ہے یہ نکلنے کا سمیں ہے یہ سیدھی ہو رہے تھا بلکل سیدھی ہو رہا اور ایک منگل کی طرف سے اگر ایسی ریکھائیں ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کی باتوں میں دم ہوتا ہے آپ ان کے سامرتھ میں آ جائیں گے ان کی باتوں میں آ جائیں گے ان کے اندر ایک ادھاتمک گیان ہوگا اپنے اس ادھاتمک گیان کے دم پر آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں حاصل کرنے کو ملے گی ان کے سمکاروں کو سیکھنے کے اور یہاں پر ایک منگل کے پربت پر بھی ایک ایسا سائن بنا ہو ایسے لوگوں کو دیوی سکتیوں کا آبھاس ہوتا ہے تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور اسی طرح کے آپ ایک نئی سے نئی ویڈیو آپ کے پاس پرابت ہوتی رہے اس کے لئے آپ چینل کو لائک اور سبکرائب کرتے رہے اور کومنٹ کرتے رہے یہ آپ کو ویڈیو کیسے اچھی لگی تو آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت 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 موسیقی